سوال ہے کہ ہم گلھ میں رہنے والے پاکستانی باشندے رمضان مبارک کے روزے صرف اس وقت اسے پوری نہیں کر سکتے کہ یہاں رمضان کے دوران شدید گرمی ہوتی ہے اور کام بھی محنت کا ہوتا ہے کہ عام حالت میں دو گھنٹے کے کام میں دس بارہ گلاس پانی پی دیا جاتا ہے اگر ہم روزے نہ رکھیں تو کیا حکم ہے تو اس کا میرے بھائی جواب یہ ہے کہ کام کی وجہ سے روزے چھوڑنے کا حکم نہیں البتہ مالکوں کو حکم دیا گیا ہے کہ رمضان میں مزدوروں اور کارکنوں کا کام ہلکا کر دیں آپ لوگ جس کمپنی میں ملازم ہیں اس سے اس کا مطالبہ کرنا چاہیے سوال یہ ہے کہ ہمارے چند مسلمان بھائی ابو زبی متحدہ اور عرب امارات میں سہرا کے اندر تیل نکالنے والی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور کمپنی کا کام چوبیس گھنٹے چلتا رہتا ہے لوہا مشینوں اور تبتی ریت کی گرمی کی وجہ سے روزہ دار کی زبان مو سے باہر آ جاتی ہے گلہ خوشک ہو جاتا ہے اور بات تک کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور کمپنی کے مالکان مسلمانوں اور غیر مسلم دونوں طرح کے ہیں اور کام کرنے والے بھی اکثر غیر مسلم ہیں جو کہ رمضان اور مبارک کے بابرکت مہینی کے ریائت ملازمین کو نہیں دیتے یعنی بعض کام کے اوقات کو کم نہیں کرتے تو اس حالت میں شریعت متحرک کا کیا حکم ہے تو بھئی اس کے جواب یہ ہے کہ کام کے وجہ سے روزہ چھوڑنے کی تو اجازت نہیں ہے اس لیے روزہ تو رکھ لیا جائے لیکن جب روزہ میں حالت محدوش ہو جائے ناکابل برداشت ہو جائے جسم جو احساس نہ دے تو روزہ توڑ دے اس صورت میں قضا ہوگی کفارہ لازم نہیں آئے گا